ایرپورٹ پر پہلا ویمان اترا جس میں دلی ایرپورٹ سے سوار ہو کر تمام یاتری پہنچے ہوئے تھے ازران رامنگری ایرپورٹ کے مہارشی والمی کی ایرپورٹ پر یاتریوں کا سواگت کیا گیا ایرپورٹ میں مہارشی والمی کے ایرپورٹ کا آج پردھان منتری نریندر موڈی نے ادھاٹن کیا اور دلی سے چل کر پہلی فلائٹ ایرپورٹ پہنچی ہے اس میں تمام پیسنجرز آئے ہیں آپ دیکھ چکتے ہیں اور بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ پہلی فلائٹ سے دلی سے چل کر یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں سر کیا محسوس کیا دلی سے چل کر آئے ہیں آپ لوگوں نے پہلی فلائٹ سے آئے ادھا اور کہاں جا رہے ہیں اب یہاں سے ہم یہاں پہلے تو ہنومانگری کے درشن کریں گے جی اس کے بعد راملالا جی کے درشن کریں گے تو باکیر میش گپتا جی بشبندو پریشت کے راشتیا کو سے دکش ہے جی ان سے بات کریں جی جی بلکل بات کر لیتے ہیں سر دلی سے چل کر پہلی فلائٹ سے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے پہلی فلائٹ کا بلکل انتظار کر رہے تھے جی یہ پشپک بیمان ہمیں لے کر کے آیا ہے اور پانسو ورشوں کا جو سنگرش تھا اس میں جو پرابتی ہوئی آج ہم اس درشیا کو دیکھ رہے ہیں کہ بھبے ارام مندر بن رہا ہے بھبے اور جو دیبے ارام مندر بن رہا ہے اس کے بھی درشن کریں گے پروشیری ہنومان جی کے بھی درشن کریں گے اور ہم بہت اندیت ہیں پرپولیت ہیں اور شاید اس بات کے لیے کہ ہم پہلی فلائٹ سے ہیں اس کے لیے ہمارے پر شبد نہیں ہے موڈی جی کا آبھار ویکت کرنے کے لیے پردیش کے مکہ منتری یوگی جی کا آبھار ویکت کرنے کے لیے ہمارے پر شبد نہیں ہے بہت اس رہنیاں کام یہاں پہ بھی ائرپورٹ پہ بھی کیا ریلویسٹیشن پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے بہت سندر انہوں نے آئیوزن کیا درشن کرنے کے لیے صرف آیا ہے کیسا محسوس کیا آئیوڈیا کی پہلی فلائٹ آئی ہے بہت خوشی کا موقع ہے جو ہم پہلی فلائٹ کے ہمارے اہو بھاگے ہیں جو ہمیں یہ فلائٹ پہ آنے کا موقع ہے آئیوڈیا کے انٹرنیشنل ہوای اڈے کا آج پردھان منتری نریندر موڈی نے ادھاٹن کیا مہارشی والمی کے قیہ نام سے اس ائرپورٹ کا نام رکھا گیا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار ائرپورٹ کا جو باہری حصہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ائرپورٹ پہ تمام لوگوں کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے دلی سے کچھ یاتری ابھی چل کر آئیوڈیا پہنچے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آئیوڈیا ائرپورٹ کی کہ کتنا خوبصورت طریقے سے آئیوڈیا کا جو یہ ائرپورٹ ہے وہ بن کر تیار ہے اور یہاں پر اب آس پاس کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ سیدھا آئیوڈیا میں لینڈ کریں گے اور اپنے گھروں کو جا سکیں گے پہلے یا اس علاقے کے لوگ زیادہ تر بنارس میں لینڈ کرتے تھے یا لکھ نہ اترنا پڑتا تھا اب سیدھے آئیوڈیا میں لینڈ کریں گے پہلی فلائٹ سے لگ بھگ ایک سو نبے یاتری آئے ہیں اور زیادہ تر یاتری آئیوڈیا میں پربو شری رام کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر رام للا کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھی ساتھ ہنومان گڑھی کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں تو ایک خوبصورت نظارہ ائرپورٹ کا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کی کس طرح سے نظر آ رہا ہے شام کا وقت ہے اور ائرپورٹ پوری طرح سے سجا ہوا ہے تو یہ تصویریں جو ہم نے آپ کو دکھائیں یہ بہت شاندار اور بھو نظر آ رہی ہیں پردھان منتری نریند موڈی نے آج ہی اس کا ادھگھاتن کیا ہے اور اب یہاں پر فلائٹس کے آنے کا سلسلہ جلد سے جلد شروع ہو جائے گا بہرحال جس کا لمبے سمیں سے لوگوں کو انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی اور اب ایودھیا میں لگاتار فلائٹس آئیں گی اور رام مندر کا نرمار چل رہا ہے جب 22 جنوری کو پرانہ پرتشتہ ہوگی تو اس کے بعد بڑی سنکھیا میں لوگ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے ائرپورٹ کا ادھگھاتن پردھان منتری نریندر موڈی کر چکے ہیں اور ایودھیا میں جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ائرپورٹ کی وہ اپنے آپ میں بھوے اور دیوے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائرپورٹ کے اندر کس طرح سے سرکشہ کے انتظامات ہیں اور تمام چیزیں یہاں پر کی گئی ہیں باقاعدہ جیکنگ کے لیے میٹل ڈیڈیکٹر وغیرہ لگائے گئے ہیں اب یہ پانچوہ انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کی اتر پردیش میں نظر آ رہا ہے ایودھیا کے اندر چکی ائرپورٹ بنا ہے تو اس میں تمام تریتا یک کی تصویریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اوپر سے ہم دیکھنے کوشش کریں گے کہ کس طرح سے پربو شریعام کی تصویریں اندر کے طرف جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ جو اس کال کی بہت ساری چیزیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرستان کا گیٹ الگ ہے اور اب آپ تصویروں میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھو اور دیو جو اندر کی تصویریں ہیں وہ دکھائی پڑ رہی ہیں یہاں پر بڑی سنکھا میں آج لوگ بھی پہنچے تھے اور اپنے آپ میں ایک بھو نظارہ یہاں پر دیکھنے کو ملا پہلی فلائٹ دلی سے چل کر یودھیا پہنچی جس میں لگ بھاک ایک سو نبے یاتری تھے اور وہ یاتری یہاں پر پہنچے ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہا ہیں ہم ائرپورٹ کی کہ کس طرح سے یہاں پر لوگ موجود ہیں سرکشہ کے پختہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور اندر تک کی جو تصویریں ہیں وہ اپنے آپ میں بھو اور دیو نظر آ رہی ہیں ایک شاندار ماحول یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بہرحال جس طرح کی تیاریاں ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا بھو ائرپورٹ بنا ہوا ہے اور کس طرح سے یہاں پر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام دیا گیا ہے تو فلائٹس بھی یہاں پر چلیں گی اور ڈومیسٹک فلائٹس بھی آئیں گی ظاہر ہے کہ اپنے اپنے طرح سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں تو یہ ایک بہت شاندار بہت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا آج جب پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے ادھگھاٹن کیا تو اپنے آپ میں ایک الگی یہاں کے لوگوں میں خوشی نظر آئی اور پہلی فلائٹ سے جو لوگ چل کر آئے ہیں وہ بھی خاصا پروفولت نظر آ رہے ہیں کیمرمن پنکج نگم کے ساتھ سیما ابن قویب حرص سمچار ایود دھیا